بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین و لعنت اللہ علی آدائی مجمعین علی قیام یوم الدین ایک کلپ جو اسفت بڑی تیزی سے سوشل میڈیا پر بعض نادان افراد کی جانب سے یا ان افراد کی جانب سے کہ جو بہت زیادہ خائف ہیں شیعہ علماء کرام اور مراجعہ کے فتوے سے اور شاید ان کے پیچھے سپوٹ ہو ان لوگوں کی جو بہت زیادہ پریشان ہیں انقلاب سے اور جو بہت زیادہ پریشان ہیں خصوصاً آیت اللہ العظمہ سیستانی کے اس فتوے سے جس کے بعد میڈلیس کی صورتحال بدل گئی یعنی آئیس آئیس کے خلاف آیت اللہ العظمہ سیستانی کا فتوہ اب اس جانب توجہ دلائیں کہ انقلاب کے بعد سے بہت زیادہ کام شروع ہوا مذہب حقہ اہل بیت کے خلاف کبھی جنگ کی صورت میں کبھی اور تنظیموں کو وجود کلانے کی صورت میں اور بلا شک اس صدی کا جو ایک اہمترین واقعہ عالم اسلام میں رونومہ ہوا وہ انقلاب تھا اور اس کے بعد جو ایک اہمترین واقعہ رونومہ ہوا وہ عراق میں جمہوریت ہے کہ جسے حضرت آیت اللہ العظمہ سیستانی نے وجود بخشا اور اسی کا ریاکشن تھا دائش یعنی آئیس آئیس اور پھر ان کے خلاف آیت اللہ العظمہ سیستانی نے جہاد کا فتوہ دیا اور اب وہ تقریباً بالکل الحمدللہ عراق سے ختم ہو چکے ہیں اب ظاہر ہے کہ اس فتوے کی طاقت کے بعد سے البتہ یہ چیز نہیں نہیں ہے ذہن میں رہے کہ ایک فتوہ جو عالم اسلام کا مشہور فتوہ تھا حضرت آیت اللہ العظمہ مرزا حسن شرازی اول کا اور وہ بلٹیشر کے خلاف تھا کہ جب انہوں نے عراق ایران میں تمباقو کو خریدا اور اس کے بعد وہاں کی اقتصادیات کو خراب کرنا چاہا تو آیت اللہ العظمہ مرزا حسن شرازی اول نے فتوہ دیا اور اس کی تفصیل ہم کبھی دوبارہ بیان کریں گے اب اسی سلسلے میں اسی طرح سے روائٹر کے خلاف ایک فتوہ کہ روائٹر کمپنی نے جس طرح سے ایران کو مفروض کرنا چاہا تو حضرت آیت اللہ العظمہ مرزا علی کنی نے فتوہ دیا ملہ علی کنی نے فتوہ دیا تو آج کے دور کا جو احمدرین فتوہ تھا کہ جو ہماری زندگی میں ہم نے اپنی آنکھوں سے اس کے اثر کو دیکھا وہ فتوہ تھا آیت اللہ العظمہ سیستانی کا تو ان تمام واقعات کو اگر مدد نظر رکھا جائے تو شرق اور غرب چاہے مسلمان ہوں چاہے غیر مسلمان انہیں ایک بہت بڑی پریشانی ہے شیعہ مرکزیت سے چاہے وہ قوم کی ہو چاہے وہ نجف کی ہو یعنی مجتحدین کرم اب اس انسجام کو یعنی جس طرح سے مؤمنین کی ایک طاقت ہے اور جس طرح سے مؤمنین کے پاس ایک قوت ہے اور جس طرح سے مؤمنین کے پاس ایک مرکزیت ہے تو اسے ختم کرنے کے لیے تو کبھی دائش یا مختلف دہشتگردوں کو وجود بخشا جا رہا ہے کبھی شیعوں کے خلاف گندی زبان کو استعمال کیا جاتا ہے تو کبھی ہمارے بعض جاہل قسم کے افراد کو استعمال کیا جاتا ہے تو کبھی یاد رکھیں کہ کچھ افراد کو ہمارے مذہب میں داخل کیا گیا ہے اور وہ پہلے اپنے آپ کو بڑا پکا شیعہ ظاہر کرتے ہیں لیکن ان کا حدف یہ ہے کہ شیعوں کو تقسیم کریں اور مؤمنین کی توجہ رہنی چاہیے ہر اس فرد پر کہ جو اگر کوئی تقسیم بندی کی بات کر رہا ہو یا اختلاف ڈال رہا ہو تو اس کو دیکھیں اس کے خاندان کو دیکھیں خصوصاً اگر وہ کسی اور مذہب سے آیا ہو کچھ ہی سال پہلے یا اس کے گھر والے اس مذہب میں داخل ہوئے ہو تو یاد رکھیں کہ بعض کام ایسے ہی کیے جاتے ہیں آہستہ آہستہ مذہب میں داخل ہو کر لیکن اس میں شک نہیں کہ جو بھی مذہب حقہ اہل بیت میں داخل ہوتا ہے اس کا اہدرام کرتے ہیں اس کے قدم ہمارے سارانکھوں پر لیکن اگر وہاں سے کوئی خطرہ محسوس ہو تو اس قسم کے افراد کو بڑی شدت سے کنڈیم کرنا چاہیے ایک کلب جو اس وقت سوشل میڈیا وہ بڑی تیزی سے باز جوہلا کی جانب سے پھیلایا جا رہا ہے وہ کلب ہے خیرپور کے ایک آہ ماشوخ صاحب کا کہ جو انہوں نے آغای شہنشاہ نقوی کی ایک گفتگو کے جواب میں بیان کیا ہے اس کلب سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کا کتنا علمی میار ہے اور وہ کیا چاہ رہے ہیں اس وقت شیعہ قوم کے بارے میں اور کس طرح سے وہ اس پلاننگ کا حصہ بن رہے ہیں کہ شیعہ قوم کو تقسیم کیا جائے اگر یہ گفتگو ان کے اور آغای شہنشاہ نقوی کے درمیان کی ہوتی تو شاید ہم مداخلت نہ کرتے لیکن اس گفتگو کی آڑ میں ان کا ایک عظیم تو نہیں کہنا چاہیے بلکہ ایک بڑا مقصد ہے اور وہ ہے شاید شیعوں کو تقسیم کرنا اب جو انہوں نے باتیں کیوں انہیں تدریجن ہم بہت ہی تیزی سے بیان کرتے ہیں انہوں میں سے پہلی بات یہ تھی کہ اس کلب میں آغای شہنشاہ نقوی نے یہ فرمایا تھا کہ جو مرجعیت کے نظام سے دور ہے یا کٹتا ہے تو وہ درحقیقت نظام مہندویت سے دور ہے تو انہوں نے پھر یہ ظاہر کرنا چاہا کہ شاید شیعوں میں دو گروہ ہیں ایک اخباری اور ایک اصولی اور یہی سے ان کی علمی حیثیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے تو یاد رکھیں کہ اخباری اور اصولی یہ شیعوں کے دو گروپ نہیں ہیں بلکہ یہ فتوہ دینے کے دو طریقے ہیں شیعہ اخباری بھی نہیں ہو سکتا اصولی بھی نہیں ہو سکتا یاد رکھیں نہ اس وقت آغای شہنشاہ اصولی ہیں اور نہ یہ معشوق صاحب جو اپنے آپ کو سمجھ رہیں یہ اخباری ہیں اصولی ہوتا ہے اور اخباری ہوتا ہے وہ عالم جو فتوہ دیتا ہے اور فتوہ دینے کے دو طریقے ہیں اور ایک طریقے کو کہا جاتا ہے اصول کے مطابق اور ایک طریقے کو کہا جاتا ہے اخبار کے مطابق اب بہت ہی تیزی سے اس کی ایک ہسٹری سی بیان کر دیں کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں بنفس نفیس اپنی ظاہری زندگی گزار رہے تھے تو اس وقت جب کوئی سوال کرتا تھا تو خداون تبارک وطالعہ کی جانب سے وحی آتی تھی اور وہی دین تھا اب اگر کوئی مزید سوال ہوتا تھا اس کے بارے میں اس آیت کے بارے میں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تفسیر فرماتے تھے مثال کے طور پر اقیم السلات لیکن نماز کا کیا طریقہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا اور اس چیز کو کہا جاتا ہے قرآن اور حدیث اب بلا شک اس زمانے میں کہ جب آپ خود موجود تھے تو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں تھی لیکن آپ جب دنیا سے جانے والے تھے تو آپ نے اعلان فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو گرہ قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک کتاب خدا دوسرے میرے اہل بیت جب تک تم ان دونوں سے وابستہ رو ہوگے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے یہاں تک کہ یہ دونوں میرے پاس حوضہ کوثر پر پہنچ جائیں گے اب جب زمانہ شروع ہوا مولا امیر المؤمنین علیہ السلام سے لے کر امام زمان علیہ السلام کا تو اس وقت جب تک ان سے ڈائریکلی پوچھنا ممکن تھا تو دین یہ تھا کہ خود آئمہ علیہ السلام سے پوچھا جائے لہٰذا اس وقت بہت سارے علوم کی ضرورت نہیں تھی پھر جب غیبت سخرا کا زمانہ شروع ہوا تو اس وقت دین امام زمان علیہ السلام کے چار نائبوں سے پوچھا جاتا تھا اور جب غیبت سغرہ ختم ہو گئی غیبت کبرا کا سلسلہ شروع ہوا تو جو احادیث اس وقت موجود تھیں ان کو بیان کیا جاتا تھا تدریجاً وقت گزرا مختلف کتابیں آئیں اور پھر اسی طرح سے روایات میں بھی ایک تعارض نظر آیا وہ کیسا تعارض مثال کے طور پر ایک روایت الگ چیز کو بیان کر رہی ہے دوسری روایت الگ چیز کو بیان کر رہی ہے اور وجہ یہ تھی کہ جب راویوں نے احادیث کو بیان کیا تو بعض نے مفہوم کو بھی بیان کیا ایک روایت کے اور الفاظ کو بھی بیان کیا بعض نے فقط الفاظ کو بیان کیا مفہوم بدل گیا اور بعض نے فقط مفہوم کو بیان کیا اور الفاظ وہی رہے اور بعض زگہ مفہوم اور الفاظ دونوں بدلے بعض زگہ املا کا پرابلم ہوا تو بعد میں جو کتابیں وجود میں آئیں تو ان میں ایک ہی موضوع کی مختلف احادیث نظر آتی ہیں اب اس میں شک نہیں کہ ان میں سے ایک حدیث کچھ اور بیان کر رہی ہے دوسری حدیث کچھ اور بیان کر رہی ہے اور اسی کو کہا جاتا ہے کہ احادیث کے درمیان تعارض یعنی دو احادیث آپس میں ٹکرا رہی ہیں لیکن بلا شک آئمہ کا قول نہیں ٹکرا رہا جو ہمارے پاس لکھیوی چیزہ یہ ٹکرا رہی ہے اب ضرورت پڑی کہ ان میں سے کون سی حدیث صحیح ہے کون سی حدیث ضعیف ہے تو علم رجال کی ضرورت پڑی اب اس دوران علماء کے مختلف نظریات تھے کچھ علماء نے کہا کہ حدیث کی جو بھی کتاب اس پر عمل کر لیا جائے کافی ہے خداون تبارک وطالعہ راضی ہوگا لہٰذا بعض نے یہاں تک کہا کہ ضرورت نہیں ہے کسی طرح سے کچھ نے کہا کتبِ عربہ یعنی کافی من لا یحضر الفقی تہذیب اور استفسار یہ کافی ہیں کافی اس معنی میں کہ ان کی سب احدیث صحیح ہیں لیکن کچھ نے کہا کہ نہیں ان میں بھی دقت کی ضرورت ہے اور علم رجال کی ضرورت ہے تو اس طرح سے ان علمی نظریات کا نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ نے کہا کہ صرف حدیث ہی کافی ہے اور جو ہے وہ صحیح ہے اور کچھ نے کہا کہ نہیں اس پر دقت ہونی چاہیے تو لہٰذا علم رجال کی ضرورت پڑی اب ہم کچھ فرق بیان کرتے ہیں اور یہ واضح بتا دیں کہ جو بھی یہ شخص کہے کہ شیعہ اخباری ہوتے ہیں یا اصولی ہوتے ہیں اس سے بڑھ کر کوئی جاہل نہیں ہو سکتا انتہائی جاہل آدمی ہے وہ جو بھی یہ کہے اور جو بھی یہ کہہ رہا ہے وہ شیعوں کو تقسیم کرنا چاہ رہا ہے اصولی یا اخباری ایک مفتی ہوتا ہے کہ جو فتوہ دیتا ہے اس وقت اگر میں کہوں کہ میں اصولی ہوں ممکن ہے کہ میں نے اصول پڑھا ہے ممکن ہے میں نے روایات کو پڑھا ہے لیکن اصولی میں جب کہلاؤں گا کہ جب میں اصول کے مطابق فتوہ دوں گا تو در حقیقت جب فتوہ بیان کیا جاتا ہے تو اس وقت یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ کس طریقے سے بیان ہوا ہے پہلی چیز اب اگر یہی دیکھیں کہ فرق کیا ہے اصولی اور اخباری میں اور پھر ہم بیان کریں کہ اصولی اخباری نہ کوئی فرقیں ہیں نہ کوئی مسلک ہے کہ ان صاحب نے اپنی گفتوگوں کو کہا کہ پاکستان میں اکثر شیعہ اخباری ہیں اخباری ایک مفتی ہوتا ہے اصولی ایک مفتی ہوتا ہے کہ جو فتوہ دیتا ہے نہ کہ ایک عام شخص نہ حتیٰ کہ یہ خود صاحب کے جو گفتوگ کر رہے ہیں اب کچھ فرق بیان کریں کیونکہ اس وقت ہم چاہتے ہیں کہ گفتوگوں مختصر سے مختصر ہو اور فرق یہ ہے مثال کے طور پر اصولی اور اخباری کے درمیان کہ بعض اصولی کہتے ہیں کہ ہر روایت پر عمل کیا جا سکتا ہے معذرت باز اخباری کہتے ہیں ہر روایت پر عمل کیا جا سکتا ہے بعض نے کہا کہ کتبِ عربہ پر آنکھ بند کر کے عمل کیا جا سکتا ہے اور باقی کتب پر دقت کرنی چاہیے پھر احادیث کے معاملے میں جو تقسیم بندی ہے اخباری علماء فرماتے ہیں کہ حدیث یا ضعیف ہے یا صحیح ہے ضعیف بھی ہو سکتی ہے اب ظاہر اس ڈسکشن کی ضرورت امام کے دور میں تو نہیں تھی یہ تو ضرورت ہی جب پیش آئی کہ جب غیبت کا زمانہ ہے اور اب ہم ڈائریکٹ امام سے کانٹیکٹ میں نہیں اور یہ امتحان کا زمانہ ہے اب کتبِ عربہ میں سے بھی جو دو اہم کتابیں ہیں تہذیب اور استفسار جو جنابِ حضرتِ شیخِ توسی رضوان اللہ تعالیٰ کی ہیں وہ تو خود فتوہ دیتے تھے اصول کی بنیاد پر اسی طریقے سے ایک فرق جو دوسرا واضح بیان کیا جا سکتا ہے اصولی اور اخباری روش میں وہ ہے کہ اگر کہیں شبہ ہو کہ یہ چیز حرام ہے یا نہیں تو اس صورت میں اصولی علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر براج جاری ہوگی کیا مراد ہے مثال کے طور پر اگر آج کے دور میں کہا جائے کہ سگریٹ کے بارے میں کوئی فتوہ سگریٹ کے بارے میں کوئی روایت نہیں ہے پس سگریٹ حرام ہے یا حلال ہے تو اومن فتوہ کیا ہے علماء مراجعہ کا کہ اگر اس میں نقصان کا یقینی خطرہ ہو اب یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ نقصان تو حتی شکر سے بھی ہوتا ہے جب نقصان کی بات ہوتی ہے تو اس سے مراد ہوتی ہے کہ اہم نقصان جو عام طور پر لوگوں کو ہوتا ہے بہت زیادہ لیکن اگر کوئی روایت نہیں ہے تو کیا کہا جائے گا یا انشورنس کے بارے میں یا ٹیسٹی بیو بی کے بارے میں یا کلوننگ کے بارے میں تو کہا جائے گا اگر کہیں پر شریعت کے خلاف اس کا استعمال ہو رہا ہو تو یہ چیز حرام ہے ورنہ کیا ہے برات جاری ہوگی یعنی حرام نہیں ہے اب اس جانب توجہ رہے کہ اصولی علماء فرماتے ہیں کہ اگر کہیں پر کوئی دلیل نہیں ہے حرام ہونے کی تو وہ چیز پر حرام نہیں ہے لیکن اگر اخباری علماء کیا فرماتے ہیں کہ اگر کہیں پر حرام ہونے کی روایت نہیں ہے اور اس کا حلال ہونا بھی ثابت نہیں ہے تو ایسی صورت میں پھر اس کو حرام سمجھا جائے گا اور احتیاط کی جائے گی اب آپ جانتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اگر اس روش پر چلا جائے تو تقریباً شیعوں میں بھی ایک اہل حدیث والی اور وہابیوں والی کیفیت ہو جائے گی کیونکہ سابقہ دور میں تو فقط نماز روزے اور واجبات تک مسئلہ تھا پھر آج کے دور میں کہا جائے گا کہ ہر وہ چیز جس کے حلال ہونے کا ذکر بلکل واضح روایت میں نہیں ہے وہ سب حرام ہے اور ان سے بچا جائے اور شاید یہ افراد قوم کو اسی طرح تقسیم کرنا چاہتے ہیں مثال کے طور پر انشورنس کے بارے میں کہا جائے گا روایت نہیں یہ حرام ہے بینکنگ مطلقاً حرام ہے ٹیسٹی بیوی مطلقاً حرام ہے بہت ساری چیزیں بلکل حرام ہو جائیں گی اور پھر یہ لوگ یاد رکھیں کہ اس وقت جو سب شور ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ شیعہ قوم کو بلکل قیادت سے جدہ کر دیا جائے اور غیبت کے زمانے میں جو قیادت رہی ہے وہ ہمیشہ مشتہدین کی علماء اکرام کی رہی ہے تو اصل حدف ہے یہ ان کا اور اگلے مرحلے میں یہ پھر ازاداری پہ بھی حملے کریں گے اب یہ ذہن میں رکھیں کہ آج بعض وہ لوگ کہ جو کچھ پیجز جرمنی وغیرہ سے چلا رہے ہیں کچھ دیگر جگہوں سے چلا رہے ہیں ملنگ ٹائپ کے لوگ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ ازاداری کے چیمپئین ہیں تو یاد رکھیں آج جو ازاداری یہاں پر پہنچی ہے یہ پہنچی ہی علم اصول کے ذریعے سے فتوہ دے کے ہے اگر اس روش پہ چلا جاتا کہ اگر قما کا ذکر روایت میں ہے تو جائز ہے اگر زنجیر کا ذکر روایت میں ہے تو جائز ہے اگر آگ کے ماتم کا ذکر روایت میں ہے تو جائز ہے اگر یہ چیز روایت میں ہے تو جائز ہے تو آپ جانتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں حرام مانی جاتی ہیں یہ علماء علم اصول کے فتوے کے ذریعے سے آج عزداری یہاں تک ہے کیونکہ انہوں نے ایک میار قرار دیا کہ جس چیز سے بھی حلال چیز سے بھی امام حسین علیہ السلام کا غم پروموٹ ہوتا ہے دنیا تک واقع کربلا پہنچتا ہے اگر اس کا حرام ہونا ثابت نہ ہو تو وہ حلال ہے لیکن اگر یہی چیز پوچھی جاتی کسی اخباری عالم سے تو وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ اس کا ذکر روایت میں نہیں ہے تو پس حرام ہے تو یاد رکھیں یہ لوگ اگلے مرحلے میں اس طرح سے قوم کو ڈیوائٹ کریں گے کیونکہ دشمن اس وقت چند چیزوں سے بہت خائف ہے جن میں سے ایک ہے ہماری مرکزیت اجتہاد دوسری ہے چیز خمس اور ایک سب سے اہم چیز ہے ازاداری اور اس جانب توجہ رہے کہ جتنے لوگ اپنے آپ کو اس وقت ازاداری کا چیمپین ظاہر کر رہے ہیں وہ ازاداری کے حلیہ کو خراب کر رہے ہیں ازاداری کی شکل کو خراب کر رہے ہیں اسی طرح سے خمس کے نظام کو ڈسٹرپ کر رہے ہیں اور اسی طریقے سے شیعوں کی جو مرکزیت ہے یعنی مشتہدین و مراجع و نائبین امام ان پہ حملے کر رہے ہیں اب خود معاشوق صاحب سے پوچھا جائے کہ آپ نے اپنی گفتگوں میں یہ بھی کہا کہ اخباری تقلید نہیں کرواتے یا اس قسم کی اور جگہ بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں تو سوال کیا جائے گا یہ جو کتب عربہ میں بار بار علماء کی قطعات کے بارے میں اور یہ کہ علماء سے مسائل پوچھو علماء کی جانب رجوع کرو تو مرجع یعنی جس کی جانب رجوع کیا جائے جیسے کہا جاتا ہے یہ کتاب کتاب مرجع ہے یعنی یہ اہم کتاب مزدری کتاب ہے اسی طریقے سے جب کوئی عالم جس کی جانب رجوع کیا جاتا ہے اس کو مرجع کہا جاتا ہے تو یہ تصور کہ مرجع فقط اصولی میں ہے ایسا نہیں ہے غیبت کے زمانے میں چاہے وہ شیخ مفید ہوں چاہے وہ شیخ توسی ہوں یہ سب حضرات بھی در حقیقت مرجع ہی تھے کہ لوگ ان کی جانب رجوع کرتے تھے اب ایک اہم فرق جو بظاہر نظر آتا ہے بعض اصولی علماء جو فرماتے تھے کہ ہر شخص خود پڑھے اور جواب نکالے یہ بظاہر بڑا اچھا لگتا ہے لیکن یہ پریکٹیکلی دنیا کے لیے پوسیبل نہیں ہے کہ ہر آدمی قرآن و حدیث کا ماہر ہو جائے خود ان افراد سے جو اس وقت اس نظریہ کو پھیلا رہے ہیں ان سے سوال کیا جائے کیا آپ جو بھی عمل کرتے ہیں وہ قرآن و حدیث کو پڑھنے کے بعد کرتے ہیں ممکن وہ کہہ دیں کہ ہاں سوال کی پیدا ہوگا آپ کی بیوی اور بیٹیوں اور بیٹے اور بچے بھی یہی کام کرتے ہیں کیا یہ معقول ہے کہ ہر شخص پہلے قرآن و حدیث کو پڑھے اس کے بعد جو ہے وہ غصل کرے کیا ایک چودہ سال کا بچہ کے جس کو غصل کرنا ہے یا نو سال کی یا دس سال کی بچی کے جس کو غصل کرنا ہے کیا وہ پہلے حدیث اور قرآن پڑھے گی اس کا منٹری لیول اتنا ہائی کیا جائے گا تو تھیوری کی حد تک یہ بات بڑی اچھی ہے لیکن پریکٹیکل یہی پوسیبل نہیں ہے اب ہم توجہ دلاتے ہیں چند اور موضوعات کی جانب انہوں نے گفتگو میں کہا کہ امام خمی نے فرمایا کہ جو ہم زن کرتے ہیں زن سے کیا وہ راتے جو گمان کرتے ہیں یہ گمان ہر صورت میں باقی رہتا ہے کہ جب دو احادیث آپس میں ٹکرا رہی ہوں یاد رکھیں کہ آئمہ کا قول نہیں ٹکرا تھا لیکن احادیث مختلف کیٹیگریز کی ہیں احادیث مختلف کتابوں میں ہیں اور حتیٰ بعض ایک ہی کتابوں میں ایک ہی موضوع کی دو دو تین تین احادیث ہیں جو آپس میں ٹکرا رہی ہیں اب عالم کا کام یہ ہوتا ہے کہ ان میں سے دیکھے کہ کس پہ عمل کیا جائے تو یہ جو انہوں نے فرمایا تو در حقیقت یہ ایک خضو و خشو کی علامت ہے کہ غیبت کے زمانے میں جو عالم بھی اب یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ چاہے وہ اصولی ہو چاہے وہ اخباری ہو جب وہ فتوہ دیتا ہے تو وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ یہی وہ حق ہے اور یہی وہ قول ہے کہ جو اگر امام ہوتے تو امام بھی یہی فرماتے وہ بھی یہی کہتے ہیں یہ حدیثیں ہمارے سامنے ممکن ہے یہ صحیح ہو ممکن ہے یہ صحیح ہو ممکن ہے یہ ہو ممکن ہے یہ ہو وہ اپنی تحقیق کے مطابق وہ فتوہ دیتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ فتوہ چاہے اخباری دے یا اصولی دے تقریباً وہ تقلید ہی ہوتی ہے وہ تقلید کے معنی یہی ہے کہ جو نہ جانتا ہو جس فیلڈ کا ماہر نہ ہو وہ پوچھ کے عمل کریں تو لہٰذا آپ کے گھر میں بھی تقلید ہو رہی ہے فرق یہ ہے کہ آپ اپنی تقلید کرا رہے ہوں گے اور ہر وہ شخص کے جو انکار کر رہا ہے وہ در حقیقت اپنی ہی تقلید کروانا چاہتا ہے اب ایک مثال دی گئی علامہ ہلی کے قول کی تو بڑی علمی خیانت تھی علامہ ہلی نے بارہ عمی علیہ السلام کا جب ذکر کیا ہے تو اس میں بعض زگاہ آیات بیان کی ہیں اور جو روایات بیان کی ہیں جو اقوال بیان کی ہیں بابِ حادیہ شر میں وہ اہلِ سنت علماء کے بیان کی ہیں پس جو آپ نے ذکر کیا تھا کہ وہ آئیں گے اور جن لوگوں کی تقلید ہو رہی ہوگی ان سے ریلیٹڈ تو یاد رکھیں کہ یہ قول ابنِ عربی کا ہے اور ینابِ المودد میں بھی نقل ہوا اور اسی قول میں اگر آپ دقت کریں تو یہ بھی ہے کہ امام کے جو اصحاب ہوں گے وہ تین سو ساٹھ ہوں گے تو جبکہ یہ روایتوں کا نہیں ہے مثال کے طور پر جب آپ نے یہ بیان کیا اگر جنابِ رسالت مارک صلو اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے تو وہیں فرماتے جو امامیں منتظر فرمائیں گے بلا شک یہی ہوتا لیکن اس وقت امامِ زمان علیہ السلام سے ملاقات ممکن نہیں ہیں جب ظہور ہوگا تو بلا شک یہ سب علمِ اصول اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس طریقے سے ان کا استعمال ختم ہو جائے گا کیونکہ امام موجود ہوں گے اور جن فقہہ کی تقلید کی جا رہی ہوگی آپ کے دشنوں سے یاد رکھیں کہ یہ قول علامہ ہلی کا نہیں ہے بلکہ یہ قول انہوں نے نقل کیا ہے امامِ زمان علیہ السلام کی تعاید میں مہددینِ عربی کا اور مہددینِ عربی اپنی اور کتابوں میں بھی جب کہتے تھے فقہات ان سے ان کی مراد تھی مذاہبِ عربائے اہلِ سنت کیونکہ مہددینِ عربی اہلِ سنت کی ایک آلے مومن سے تھے تو علامہ ہلی نے در حقیقت مہددینِ عربی کے قول کو نقل کیا ہے اب اس جانب اور توجہ دلائیں کہ ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ اصولی علماء اجمع کے قائل ہیں یاد رکھیں کہ ایک لفظ کی مختلف ڈیفینیشنز ہوتی ہیں اجمع کے قطعن یہ معنی نہیں ہے کہ دس ہزار یا دس لاگ بھی علماء مل کے کوئی بات کریں تو وہ دین ہو جائے گا نہ مثال کے طور پر ساری دنیا کے علماء مل کے کہیں کہ شراب حلال ہے اجمع نہیں ہوتا اجمع کے معنی کیا ہیں پہلے یہ سمجھئے آپ حضرات اپنی علمی صلاحیت کو اپنی علمی کیفیت کو ذرا بلند کیجئے لیکن آپ لوگ ایسا نہیں کریں گے کیونکہ آپ کو قوم میں اختلاف ڈالنا ہے اب اس جانب توجہ رہے کہ اجمع کے معنی کیا ہے اجمع کے معنی یہ ہے کہ اگر دو روایتوں کے جن میں سے ہمیں پتا نہیں چل رہا کہ اس میں سے کس پر عمل کیا جائے کس کی سند ہے دونوں برابر ہیں لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آرہا تو اس روایت کے فیور میں ایک چیز جاتی ہے وہ ہے اجمع اجمع سے کیا مراد اب یہ دیکھا جائے گا اس روایت پہ زیادہ عمل ہوا ہے پہلے زمانے میں یا اس پہ ہوا ہے تو پھر کہا جاتا ہے اس روایت پہ عمل ہوا ہے سو سال پہلے بھی دو سو سال پہلے بھی تین سو سال پہلے بھی چار سو سال پہلے بھی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر علماء نے اس روایت کے مطابق فتوہ دیا ہے لیکن ہمارے اجمع کی شرط کیا ہے کہ ایسا اجمع حجت ہے کہ جس سے یقین ہو جائے کہ قول معصوم یہی ہے کہ ماضی میں ہم چلتے چلے جائیں پیچھے تو پتا چلے کہ غیبت اور غیبت سے پہلے بھی تقریباً یہی قول تھا یا یہ کہ پوری تاریخ میں ایک قول چلا ہے تو اس سے ہمیں احساس ہو جاتا ہے کہ یہ روایت زیادہ قابل قبول ہے نہیں یہ کہ دس ہزار علماء بھی کوئی رائے دے دیں تو اجمع ہو گیا لفظ الگ ہے definition کو سمجھیں اس کی اسی طریقے سے عقل عقل سے مراد یہ نہیں ہے کہ آج ہماری عقل کیا کہ شراب حلال کر دیں تو شراب حلال ہو جائے نا عقل سے مراد یہ ہے کہ مثال کے دور پر اگر ایک چیز کی ایک چیز کے بارے میں کہا ہے مثال کے طور پر کہا جائے نماز واجب ہے اور نماز وضو یا غصل کے بغیر نہیں ہو سکتی اور نماز واجب ہے تو عقل یہاں پر حکم دیتی ہے پس وضو بھی واجب ہے یہ مراد ہے اتنی مراد ہے عقل سے اسی طریقے سے بعض چیزوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مثال کے طور پر ظلم بری چیز ہے عدل اچھی چیز ہے اور اس چیز کے لیے عقل کافی ہے یہ ظلم برا ہے یہ عقل بتاتی ہے یا یہ کہ مثال کے طور پر قرآن مجید میں آیا وَلَا تَقُلْ لَهُمَ اُفْن اپنے ماباپ سے اُفْ بھی نہ کرو اب عقل کیا کہتی ہے کہ جب اُفْ کرنے سے منع آیا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ گالی دینے سے اور مارنے سے تو خطن منع کیا ہوگا تو یہاں پر کہا جاتا ہے کہ گالی دینا حرام ہے عقل سے ثابت ہے لیکن کب کہ جب آیت کو دیکھا جائے وَلَا تَقُلْ لَهُمَ اُفْن ان سے اُفْ بھی نہ کرو پس جب اُفْ نہ کرو تو بتتمیزی کرنا گالی دینا مارنا قطن حرام ہے اب کہا جائے کہ روایت نہیں ہے ماباپ کو مارنا حرام ہے کہا جائے کہ جب اُفْ حرام ہے تو مارنا تو قطن حرام ہے کہاں سے نتیجہ نکلا عقل سے نتیجہ نکلا تو یاد رکھیں عقل سے قطن یہ مراد نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ میری عقل یہ کہہ رہی ہے کہ پس شراب آج کل جائز ہونی چاہیے ایسا قطن نہیں ہے میری عقل یہ کہہ رہی ہے کہ بینکنگ جائز ہونی چاہیے ایسا قطن نہیں ہے تو سمجھیں ان چیزوں کو اختلاف نہ ڈالیں البتہ مومنین کو بھی توجہ دینی چاہیے جو اختلافی بات کر رہا ہو اس کے بارے میں دقت کریں کچھ دن پہلے بھی ہم نے ایک کلپ کو اپلوڈ کیا تھا کہ یہ جو ہمارے ممبر پہ افراد آ رہے ہیں یہ جو اختلاف ڈال رہے ہیں ان کے بارے میں دقت کریں کہ بعض افراد کو ہمارے مذہب میں داخل کیا گیا ہے بلکل این چند دنوں میں اور بعض افراد وہ ہیں جن کے والدین کو داخل کیا گیا ہے اور اب وہ اپنے اختلافات کے ذریعے سے قوم کو ڈیوائٹ کر رہے ہیں وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین